ساتھیوں ساتھیوں آگے کے لیے جو سمچانک سسٹم جو چل رہا ہے شمانی جو منٹ ہے منٹ سے جو آبان منٹ سے جو آباد منٹ سے جو انڈی کے منٹ سے جو بھی آپ کو ہتایا جائے گا اس کا سممان کریں ساتھیوں میں سممانت کرنا چاہتا ہوں ہمارے میڈیا بھائیوں کو جتنے بھی ہمارے میڈیا بھائی ہیں ہمارے جتنے بولنڈر ساتھی ہیں ان کا سیوک کرکے کے پورے ہندوستان ہوئے اور ان چاپتوں گر آباز پہنچا جائے کہ آج ہم جن تر بندر پائے ہوئے ہیں اور یہ کہنے آئے ہیں کہ یہ بھی تو سمیں ہے جار جاؤ اگر نہیں جاگے تو کورسی کے چیارو جو آپ کے کھمبے لگے ہیں پتہ نہیں کونسی جگہ آپ کو ملیں گے ساتھیوں یہ آپ کی آباز ہوگی آج کی یہ جوان کیا جوان ملتا کی ان چاپتوں کے ساتھیوں ہمیں آگے بڑھنا ہے شوی کو بہت بہت دھنیبا ساتھی ساتھیوں آپ کے جوز اور آپ کے اب تک کی ان چاپتوں کو دیکھ کرکے ہمارے بیچ جن کا پریچے ہو چکا ہے جرنل جرنرل ستویر سنگھ جی جو دو تین بار آپ کو منچ پہ آکے اپنے من کے ادھگار بتا چکے ہیں اور انان مولا جی جو سانسد رہے ہیں انہوں نے آپ سب کی اس جوز کو اور ججبے کو دیکھ کر کے اور کچھ پیڑت لوگوں کی دات کو پچھلے تین دن سے چار دن سے سمجھنے کے بعد آپ کو جانکاری نہیں ہے کاری کرم تیس تارک سے چلنا ہے اور تیس تارک کو بھی آپ کے راشتری اپڑکس پرتوی رات جی نے آپ کی آلائج کو بہت 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 بہتی سے رکھا اکتیس تارک کو میں امو جو تھا مند سے آپ کے دلد کو بہان کیا اور کل بھی ہمارے راشتری پروکتا اور پچھلی رات جی نے پھر آپ کی آلائج کو بلند کیا ان لوگوں نے ان تمام داتوں کو سمجھ کر کے آج آئیسو کا سنرکشن آئیسو کے سنرکشن بننے کے لیے ان سے ہم نے آگرہ کیا اور انہوں نے اپنی سویکر تھی دی دی آپ جوڑکار تعلیوں کے ساتھ ایک پار سمرتن کریے جنرل ستبیر سنگ جی اور انان مولا جی آج سے سنرکشن کے روپ میں ہمارے ساتھ جو منت پر بول کے گئے ہیں کہ جب تک آپ کا پسا نہیں ملے گا آپ کے ساتھ اس لڑائی میں لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے تو ساتھیوں آپ کا مروشہ بڑھنا چاہیے آپ لوگ بیٹھئے کاری کرم کو سمجھئے نشید روپ سے کچھ نیا لکھا جائے گا ایک بات منچے چل رہی تھی کہ ہم انوشاشن پریے لوگ ہیں ہم سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ہم بولے والے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک طرح سے ٹھکی ہوئی ہم نہیں سمجھ پہتے کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہوا ہم انوشاشن پریے سمجھ رکھنے والے لوگ بھارت ورس کی تصویر بدلنا چاہتے ہیں تو آپ انوشاشت ہیں انوشاشن میں رہیں گے یہ آپ کے لیڈرز کو پھورا بروسہ تو کسی کے بہیکاؤں میں آ کر یہ کوشش مت کرنا کیونکہ جو انوشاشن میں نہیں رہتے وہ لوگ لمبی لڑائیاں نہیں لڑ سکتے اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں اگر ضرورت پڑی تو اپنے حقوں کی لڑائی کے لیے آپ جانتے ہو ایک بار تعلیہ بدلی چاہیے ہمارے چھتیس گڑ کے ساتھیوں کے لیے مدی پردیش کے ساتھیوں کے لیے راجستان کے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے ایک چھتوں کر کے طاقت کا پریچھے دیا اور بتا دیا کہ اگر ہماری سمجھا پر جان نہیں دیا اور اس کا سمادان نہیں دیا تو آگے کیا ہونے والا تو ساتھیوں سنگ پیت رہ کر کے انوساسم میں رہ کر کے ہم اپنی سمجھا کا سمادان کھو جائیں گے اور اب سمجھا اور موسیقی 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 موسیقی